ورادمیر پوتن کی شبت کے دن یعنی سات مئی کو زلنسکی کے ہتیا کی کوشش کا خلاصہ ہو رہا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے یوکرینی ایجنسیوں نے سازش کو ناکام کیا یوکرین کا عاروپ ہے روس نے رچی ہتیا کی سازش روس کا دعویہ ہتیا کی سازش میں یوکرین کی سینہ ہی شامل ہے تو آپ دیکھیں بہت بڑی خبر سات مئی یعنی دو دن پہلے جب ورادمیر پوتن نے ایک بار پھر سے پانچ بھی بار روس کے راشپتی کے طور پر شبت لے اسی دیر اسی تاریخ کو لے کر یہ خلاصہ کیو زلنسکی کو مارنے کی سازش روس کی طرف سے رچی گئی اور اس بچ آپ کو بتا دیں سات مئی کو کرملن کے سینٹ اینڈریوز ہال میں جب ورادمیر پوتن روس کے راشپتی پت کی پانچ بھی بار شبت لے رہے تھے اسی وقت کیو میں یوکرین کی خوفی ایجنسیوں نے زلنسکی کی ہتیا کی سازش کو ناکام کر دیا جانکاری یہ ہے کہ یوکرین کی سیکیورٹی سرویس ایس بی او نے دو سازش کرتاؤں کو گرفتار کیا پہلے سازش کرتا کا نام آندرے گک ہے اور جو یوکرین کے سٹیٹ گارڈ یوڈیو میں کورنل ہے سازش رچنے والا دوسرا شخص ہے دیرکارچ وہ بھی یوڈیو میں کورنل رینک کا ادھیکاری بتایا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑا کھلا سا ہوا ہے سات مئی کو لے کر جس دن راشپتی کے طور پر پانچ بار شبت لی پوتن نے اسے دن زیلینسکی کی ہتیا کی ساجش کی خبر بھی سامنے آئی ہے سنجیب ایسٹن سار اسے کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ یہ بڑا کھلا سا ہو رہا ہے کہ ساجش کی ہتیا رچی گئی تھی آروپ رشیا پر لگائے جا رہے ہیں کہاں یہ جا رہا ہے کہ اسے ناکام کر لیا گیا بلکل دیکھئے پریزیڈن پوتین کا تو بہت کھلیر کٹ مقصد ہے کہ زیلینسکی کو اڑانا جیسے انہوں نے کافی لوگوں کو اڑایا ہے پرگوزن کو بھی انہوں نے اڑایا تھا جو انہی کے ساتھ تھے تو ان کا یہ مقصد بہت کھلیر ہے اور کئی اٹیمٹ کیے گئے ہیں یہ والا جو اٹیمٹ ہے انہوں نے یہ بڑا سکسفل اٹیمٹ ہو سکتا تھا انہوں نے دیکھئے زیلینسکی کی جو کور ٹیم ہوتی ہے جو ان کی کور ٹیم ہو جاتی اور جو ان کے ساتھ انگر اکشک ہوتے ہیں اور خاص کر انٹیلیجنس والے بھی جو لوگ ہوتے ہیں اسی میں سے دو لوگوں کو انہوں نے سیبوٹاج کر رکھا تھا مطلب ان کو سیبوٹر بنا رکھا تھا کہ ان کو برین واش کر کے اور انہی کو یوز کیا جا رہا تھا وہ ٹائم پہ انٹیلیجنس ایجنسیز یوکرینی نے پتا کر لیا اور ان کو گرفتار کر لیا جس میں دو کرنا لگ کافی لوگ اس میں شامل تھے تو یہ کبھی بھی جب کسی ایمپورٹنٹ ہستی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو ان کے کور گروپ میں سے کسی لوگوں کو خریدا جاتا ہے یا ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے برین واش کیا جاتا ہے ہمارے پردان منتری پہلی جو اندرہ گاندی تھے ان کو بھی آپ کو پتا ہے کیسے مارا گیا تھا تو یہ ایک ہسٹوریکل ڈیٹا ہوتا ہے کہ کئی بار کور گروپ سے لوگوں کو نکال کے اور برین واش کیا جاتا ہے اور وہ جو اپوزنگ فورسز ہوتی ہے اس میں روسی سینہ روسی سینہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور پریزیڈنٹ پتن کے نردیش پہ یہ کیا گیا ہوگا لیکن یہ یکرین کی سینہ کا اور خاص کر انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک دکھتا ہے کہ انہوں نے یہ جو پلوٹ تھا جو انٹیلیجنس ایجنسی کو کہنے کا یہ خبر مل گئے اور اس کے بعد یہ جو پلوٹ ہے کیسے اسے آخرکار ناخام کیا گیا یہ اپنے آپ میں دیکھنے والی بات ہے جو خبر سامنے آ رہی ہے یکرینی راشپتی کمارنی کی سازش پر یہ خلاصہ ہو رہا تھا اس بیچ ریکار بڑی خبار نیٹو روس میں کبھی بھی یدھ شروع ہونے کی آشنگ کا یعنی اب ہوگا سیدھے نیٹو ورسز روس پولینڈ کی خفیہ ریپورٹ کا یہ دعویٰ ہے اسی مہینے نیٹو دیشوں پر روسی حملہ سنبھا ہے یعنی کی وقت بھی بتا دیا گیا ہے اسی مہینے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اسٹونیا کی ریپورٹ میں یہ بڑا خلاصہ کریم لین یورپ تاک روس کا ادھکار مانتا ہے